اس میں بڑی خبر آپ ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر ابیشیخ شرما جیہاں ڈاکٹر ابیشیخ شرما کے معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے وہ ٹویسٹ کیا ہے ڈاکٹر تشار جیہاں ڈاکٹر تشار جو ہے سامنے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ رات کو وہ خود ساتھ تھے حالانکہ صوبے اس نے جو ہے سیدھے طور پر منع کیا تھا کہ وہ ساتھ نہیں تھے اور نہر کنارے نہر کنارے کرنال کے راور گاؤں کے پاس ڈاکٹر ابیشیخ کی جو ہے گاڑی ملتی ہے سندگ پرسیتیوں میں گاڑی ملتی ہے گوتاکور جو ہے لگاتار کئی گھنٹوں سے نہر میں ریسکیوپریشن کر رہے تھے لیکن نہ ہی ڈاکٹر ابیشیخ شرما کا شب برامد ہوا اور نہ ہی اس بارے میں زیادہ جانکاری مل پائی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں مدوبن تھاڑا میں اس سمیں موجود ہے جہاں پر ڈاکٹر ابیشیخ کے جو تمام پریوار کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے اور جانکاری یہ بھی ملیا ابھی خودی دیر پہلے ایسے چو مدوبن ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے ڈاکٹر تشار جو ان کے روم میٹ تھے انہوں نے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے آخر کار اب یہ حادثہ ہے یا ہتھے آئے یہ تو پریوار کے لوگ بہتر بتا پائیں گے یا جو پکڑا گیا ایک شخص ہے ڈاکٹر تشار جو سامنے آیا ہے جنہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر تشار اور ڈاکٹر ابیشیخ ایک دونوں ساتھ تھے لیکن جانکاری مل رہی ہے کہ ایک سے دو لوگ اور بھی ساتھ بتایا جا رہے ہیں آخر کار کیا کچھ پورا معاملہ تھا یہ جانچ کے بعد بتا چلے گا لیکن اپنے آم میں بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ اور مدوبن تھانا میں سمیں تمام پریوار کے لوگ موقع پر ہیں ڈاکٹر ابیشیخ شرما آخر کار وہ نہر میں ہے یا پھر کہیں اور ہے اس بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن گوتا گھوروں کی ٹیم کئی گھنٹوں سے نہر میں تلاشنے کا کام کر رہی تھی لیکن ڈاکٹر تشار سامنے آیا اور اس نے حالکہ صوبے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ نہیں تھا دس میٹ کا کہہ کر ابیشیخ گیا تھا لیکن وہ واپس نہیں آیا لیکن چب پولیس نے اپنی گیندہ سے چھانبین شروع کی اور ڈاکٹر تشار جو ہے خود روتے روتے سامنے آیا ایک ڈاکٹر کے سامنے اور انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو اکٹھے تھے اور وہ ان کا پیر فیصل گیا جس کارن میں نہر میں گر گیا اب کیا کچھ پورا معاملہ ہے تو پریوار کے لوگ زیادہ بہتر بتا پائیں گے پریوار کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ابھیشیخ شرما کے بارے میں پریشان ہے تو ہمیں جو ڈاکٹر تشار ہے وہ صبح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ میرے سے دس منٹ کے لیے بول کے گئے ہیں اور وہ پھر نہیں آئے ہیں تو پھر جیسے جیسے کاروائی بڑھتی گئی دباؤ بنا رہے ہیں پولیس پر ساسن ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دھرنے پہ ایک طریقے سے بیٹے ہیں تو اس میں کہنے کا مطبع ہے آخر میں جب ہم نے بولا پولیس سے بولا کہ ہمیں فوٹیز کی ڈیمانڈ کی تو پولیس بولی کہ ہم چلتے ہیں ساتھ میں میں اور میرے بڑے بھائی راجیو شرما ہم دونوں وہاں پہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں تو جیسی ہم گاڑی میں ہسپٹل میں انٹر کیے ڈاکٹر تشار نے فون اٹھا ہے ہم نے تشار کو فون کیا تشار کا فون ڈاکٹر رجت نے پک اپ کیا رجت جی بولے ہم بتائیے تشار آپ کو کیا کام ہے پھر انہوں نے بولا کہ میں تھانے سے بات کر رہا ہوں ایسے ایسے یہ بات ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ تھانے یہاں پہ آ جائیے ہسپٹل میں جیسی ہم ہسپٹل میں گئے ہم بتائیے کیا کام ہے کہ تشار کو لے جانا ہے فوٹیز چیک کروانے کے لئے ترنت ہمیں ڈاکٹر رجت نے روک لیا کہ نہیں کہیں لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تشار نے قبول کر لیا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھا رات کو اور اس کا پیر فشلہ ہے تو اس چیز میں ڈاکٹر نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا ڈاکٹر رجت نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا لیکن اب اس میں جو بات نکل کر سامنے آئیے کہ جو ڈاکٹر ابیشیخ ہے ابیشیخ شرما جو آپ کے پریوارک صدق سے ہیں ان کی گاری نہر کنارے ملتی ہیں صوبے جو ڈاکٹر تشار جو ان کے رومیٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے ڈاکٹر تشار پر آپ کا شک ہے کہ انہوں نے نہ ڈوبو دیا ہو یا اگر کوئی حادثہ بھی ہوا ہے تو یہ بات کو کیوں چھپا رہے ہیں یہ ایک پری پلان مڈر ہے جس میں ہمیں پرساسن سے کوئی بھی سپورٹ نہیں مل رہا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کا ساتھ ہے جو کہ وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم وہاں پر ہم نے گاڑی کے پاس ابیشیخ کی گاڑی کے پاس چار پانچ لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو ان چار پانچ لوگوں میں سے کچھ بھی نہیں پتا ہے تو اگر ڈوکٹر تشار بیان دے رہے ہیں ڈوکٹر رجت کو تو ڈوکٹر رجت کا فرج بنتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈوکٹر رجت کا فرج بنتا ہے پولیس کو بتانے کا کہ بیان دیے گئے ہیں یہاں پر آنے سے پہلے ڈوکٹر رجت سے بھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے خود بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے وہ ہسپیٹر آتے ہیں روتے ہوئے اپنی بات کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے ان کو خود تھانے لے کر آ رہے تھے کتنے میں ہی فون آ گیا وہ تھانے آئے تھے ہیں خود آپ کے ساتھ آئے تھے سار ڈوکٹر یہاں پہ نہیں آئے ڈوکٹر رجت کوئی سختیمان نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ دو منٹ میں آ جائیں گے جیسی ہم پولیس کی گاڑی گیٹ پہ روک رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو تھانے ہی پہنچنے والا تھا تو وہ بہت پہلے سے بھی آ سکتے تھے ڈوکٹر ابھی شیخ ہے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں گاؤں بلال کیڑی جلا سارن تو اب ڈوکٹر تشار کو گرفتار کر لیا گیا ہراست میں لے لیا پوچھتا جی جی لے لیا گیا لیکن وہ منٹ منٹ میں اپنے بیان بدل رہے ہیں یا بیان بدل رہے ہیں بیان بدلے جا رہے ہیں لیکن آپ چاہیں گے چب سختی سے پوچھتا دو گی تو اپنے آپ کھلاسہ ہوگا نہیں کھلاسہ ہوگا بلکل بلکل کھلاسہ ہوگا اگر سختی سے اگر کاروائی کی جائے تو اس کا کھلاسہ عوض سے ہوگا آپ کا نام اینیر شرما تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے تمام پریوار کے لوگ ہیں لیکن اس معاملے میں ٹوش تب آ جاتا ہے چب ڈوکٹر تشار جو خود ڈوکٹر ابھی شیخ شرما کے رومیٹ پارٹرنر بھی تھے اور ڈوکٹر بھی تھے ساتھ میں نوکری کیا کرتے تھے لیکن اچانک جو ہے ڈوکٹر ابھی شیخ شرما کی راور گاؤں کے پاس نہر کنارے گاڑی برامد ہوتی ہے اور گاڑی برامد ہونے کے بعد جب پولیس کو جانکاری ملتی ہے تو پولیس جب اس گاڑی کے نمبر سے پتہ لگاتی ہے تو ڈوکٹر ابھی شیخ کے پریوار والوں سے سمپرک سادہ جاتا ہے ڈوکٹر ابھی شیخ کے پریوار والے تمام گبرائے گبرائے کرنال آتے ہیں اور ریسکیو اپریشن شروع ہو جاتا ہے نہر کنارے گوتاک اور کئی گھنٹے پوچھتاچ کرتے رہے چانمین کرتے رہے اور اس بارے میں ڈوکٹر جو ابھی شیخ ہے ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا لیکن ڈوکٹر تشار سامنے آتے ہیں روتے روتے کہتے ہیں کہ یہ حادثہ ہو گیا اور ڈوکٹر ابھی شیخ نہر میں گر گئے لیکن پریوار کے لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ پری پلان تریقے سے ڈوکٹر تشار یا ان کے ایک ساتھ ایک دو لوگوں دوارہ کیا گیا پری پلان مدر ہو سکتا ہے حالانکہ جو تھانا ایس اچو ہے مدوبن کے سامنے تھانا ایس اچو مدوبن میں اسمیں نہیں ہے وہ اسی معاملے میں گھنٹا سے چانمین کر رہے ہیں اور اسمیں ہم مدوبن تھانا میں موجود ہے انہیں پریوار کے لوگ ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کیا کچھ سر کہنا چاہیں گے ڈوکٹر ابھیشیک کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل پایا ہے آپ پیتا جی بھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ پیتا جی ہیں ڈوکٹر ابھیشیک کے کیا کب آپ کی بات ہوئی تھی ڈوکٹر ابھیشیک سے اور آج صوبے کیا جانکاری آپ کے پاس پولیس نے دی جب وہ ان کی گاڑی سندگ پرسیتیوں میں نہر کے کنارے ملی سر میری راہ تھی ساڑھے آٹھ بجے کے لگ باگ بات ہوئی ابھیشیک سے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا کوئی دکت نہیں تھی اور جب صوبے نے ٹائم فیر میں کول کی اس کے پاس تو فون نے فون نہیں اٹھایا فون گھنٹی گئی بیل بجتی رہے لیکن فون نہیں اٹھایا تو آج پھر اس کے بعد پھر یہاں سے ہی کول گئی تھانے سے کہ آپ کی گاڑی جو ہے سستر یہ ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے گاڑی میں نہیں ہے تو ڈوکٹر تشار نے صوبے کچھ کہا اب کچھ کہایے کیا معاملہ ہے ڈوکٹر تشار سے جب ہمیں کہا بھائی جب تیرے پاس وہ تھا تو تجھے کم سے کم بات کرنی تھی اس سے فون پر کول کرتا جب آپ یہ کہہ رہے دس منٹ کے لیے گیا باہر تو اس نے ایک آگ منگ کل جی بسے میں بات نہیں کر کری اور میں کچھ نہیں تو اب کیا بتایا ڈوکٹر تشار نے پولیس کو دیئے بیان میں اب تو پولیسوارے یہ کہہ رہے سر کی مہلیہ ہم دونوں ساتھ تھے لیکن صوبہ رہے تک اس نے ایسا کچھ نکات جھوٹ بولتا رہا دوڑا ساتھ تھے وہ نہر پہ کیسے گرے پھر ڈوکٹر ابشیک وہ تو جو ہے مہلیہ اپنی گلتی چھپاڑے کے لیے جی پیر سلیپ بتا رہا لیکن میرا بچہ اتنا باورا نہیں تھا جی کہ وہ پیر 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 سلیپ ہو کر نایرما گیر جاتا دیکھو جی اس کی ساتھ میں جو ہے موکے پہ جو بتانے والے تھے چیار آدمی بتائے جی وہاں موکے پہ چیار آدمی تھے گاڑی کے پاس تو مطلب مجھے تو بلکل فول ڈاؤٹ ہے جی کہ یہ جو ہے سوچی سمجھی بلکل کلیر ہے میرے بچے کا انہوں نے بلکل مڑر کیا ستیس سرما تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ابشیک کے پتا جی ہیں اپنے آپ میں دکھی بہت ہے پورا کا پورا پریوار دکھی ہے اور اس سمیں رات کے سمیں میں بھی مدوبن تھانے میں کھڑا ہے وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹا کہاں پر ہے کہ وہ واقعی نہر میں ہیں اگر نہر میں وہ ڈوبے ہیں تو آخر کار ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر ابھی شیخ جو رات کے سمیں ڈاکٹر تشار کے ساتھ نہر کنارے جاتے ہیں کیا ان کا پیر فیصل گیا یا ایک ساجش ہے یہ تو پولیس جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا ڈاکٹر تشار کو پولیس نے حراست میں لے کر سختی سے پوچھتا شروع کر دی گئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملہ بڑا گمبیر بتایا جا رہا ہے جس کے چلتے تمام پریوار کے لوگ اس سمیں کرنال کے مدوبن تھانہ میں موجود ہیں تو کچھ اور پریواری سدہ سے ہیں ان سے بھی جانا چاہیں گے سر کیا بتانا چاہیں گے صوبے سے آپ لگاتا ہے یہاں پر ہے نہر کے کنارے ریسکی اپریشن کیا گیا تمام گوتا گورو کی ٹیم یہاں پر لگی رہی لیکن ڈاکٹر ابھی شیک کے بارے میں نہر میں ابھی تک کچھ برامد نہیں ہو پایا حالکہ ان کی گاڑی اور موبائل نہر کنارے ملا ہے تو اب ڈاکٹر تشار سامنے آتے ہیں اس معاملے میں ٹوشٹ آتا ہے کیا جانکاری آپ کو مل پائے اور کیا بتانا چاہیں گے یہ پورا پلان ساجیس کے ساتھ کیا گیا ہے جو جس میں تشار اور ڈاکٹر پورا ریجت کا بھی آتا ہے کیونکہ اس نے بتایا ڈاکٹر ریجت نے کی میر کو اس نے بتایا تو اگر اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایسے ایسے کانڈ ہوا ہے تو اس نے پولیس اسٹیشن کیوں نہیں انفروم کیا گیا ہے تو یہ ڈاکٹر تشار نے شام کو ہی بتایا یہ تشار نے شام کو بتایا صبح سے بتا رہا تھا کہ نو بجے میر کو رات کو بتا کے گیا دس منٹ کے لیے لیکن سام کو ہسپیٹل میں ہم جاتے ہیں فوٹوز نکلوانے کے لیے تو وہاں پہ بولا جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ پا اب ڈاکٹر تشار جو ہیں پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے ہاں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی نیوز نہیں آئی ان کی کہ ان کے ساتھ کیا ہے کوئی کاروائی نہیں ہو پاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن تھانا ہے سچوں سے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بھی بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر تشار کو جہاں ڈیٹین کر لیا گیا ہے ہراست میں لے لیا گیا ہے اور پوچھتا چکی جا رہی ہے کہ کیا یہ معاملہ حتیہ ہے یا پھر ساجی سے یا پھر حادثہ ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن معاملہ اپنے آپ میں علشتا ہوا نظر آ رہا ہے جب صوبے ڈاکٹر ابیشیک شرما کی جو گاڑی ہے وہ نہر کنارے ملتی ہے راور گاؤں کے پاس نہر کنارے سندگ پرستیتیوں میں گاڑی برامد ہوتی ہے جس کے بعد مدوبان تھانا کو جانکاری دی جاتی ہے مدوبان تھانا پولیس موکے پر پہنچتی ہے گوتا گھوروں کو بلایا جاتا اور گاڑی کے نمبر کے ہزار پر پریوار کے لوگوں تک جانکاری دی جاتی ہے جس کے بعد تمام پریوار کے لوگ وہاں پر نہر کنارے پہنچتے ہیں اور کندال بیکنگ نیوز کی ٹیم نے بھی آپ کو صوبے سے دو بار کمریز دکھائی کہ کس طرح سے ڈاکٹر ابیشیک کے شو کو ڈونڈنے کی کوششیں کئی گھنٹوں تک کی جاتی رہی لیکن ڈاکٹر ابیشیک کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں مل پائی لیکن جس کے بعد ڈاکٹر تشار سامنے آتے ہیں روتے روتے وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ بھی رات کو ڈاکٹر ابیشیک کے ساتھ نہر کنارے تھے اور ڈاکٹر ابیشیک کا پیر فسل گیا حادثہ ہو گیا تو صوبے ڈاکٹر تشار نے حالکہ یہ بات نہیں بتائی اور یہ بتایا کہ ڈاکٹر ابیشیک ان کو دس منٹ کا کہہ کر گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ڈاکٹر تشار جو ڈاکٹر ابیشیک کہیں رومیٹ بتائے جا رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں پولیس کی شکیس ہوئی ڈاکٹر تشار کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چب سختی سے ان سے پوشتاش کی جائے گی تو نشطی طور پر یہ معاملہ نکل کر سامنے آئے گا اور ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کا رپیل ہے کہ پریوار کے لوگوں کو انصاف ضرور ملے اگر یہ واقعی حادثہ ہے پولیس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور نکالے سچائی سامنے نکالے جس کے بعد پریوار کے تمام لوگوں کو کئی نہ کئی تھوست آشواسن مل پائے گا لیکن ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کا رپیل کی ڈاکٹر ابیشیک آخر کار کہاں پر ہے اگر واقعی بھی نہر پہ ہیں حالانکہ صوبے گوتا گھور پگٹسنگ کی ٹیم جو ہے موقع پر اکسیجن سیلینڈرز کے ساتھ پہنچ رہی ہے صوبے نو سے دس بجے دوبارہ سے ایک بار ریسکی آپریشن شروع کر دیا جائے گا تاکہ ڈاکٹر ابیشیک شرمہ کے شب کو ڈونڈنے کا پریاز کیا جا سکے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراترہ کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں کامل مدہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال